اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ٹاک میں فارینت صدیقی آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر میرے بھائیوں کے لیے میسج ہے سپیشلی جب آپ کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں تو وہ لڑکی خالی نان نفکے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتی نکاح کر کے اس کے والد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی سے جان چھڑائے جائے اور کھانے کی بجت کر لی جائے یا اس کو کپڑے بتانے کی بجت کر لی جائے جو نان نفکے کی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں کہ دو وقت کی روٹی اور عید بقر عید پہ ایک جوڑا یا گرمیوں سردیوں میں ایک جوڑا یا روزانہ کا بھی ایک جوڑا لڑکی آپ کے پاس اس لیے نہیں آتی آپ کو اپنا شور سمجھ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے آپ قوامون ہیں کیر ٹیکر ہیں ظالم اور جابر حکمرہ نہیں بنایا رب نے آپ کو تو وہ لڑکی جو آپ کے پاس آ رہی ہے اس کے والد اس کو زندگی بھر گھر بٹھا کے کھلا سکتے ہیں اور اگر والد نہیں رہیں تو وہ لڑکی خود کما کے بھی کھا سکتی ہے اور اگر وہ خود بھی نہ کما سکے معذور بھی ہونا تو یقین رکھی ہے کہ ہر صورت میں اللہ رازق ہے آپ رازق نہیں ہیں رازق بنا کے آپ کے حوالے وہ لڑکی نہیں کرتا کوئی بھی انمول ہوتی وہ بیٹی جتنا بھی آپ اسے مہر دے دیں جتنی بھی آپ اس کو کچی چیز دے دیں اس کا نیمل بدل ہے ہی نہیں جو والدین اپنی بیٹی آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں وہ ان کی کروڑوں نہیں بلینز نیک ہربوں عربوں سے بھی زیادہ قیمتی جائداد ہے جو انہوں نے آپ کو دے دی ہوتی ہے تو وہ اس لیے نہیں دی ہوتی کہ آپ اس کے دو روٹی کھلائیں دو کپڑے دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر بتہذی بھی کریں زبان چلائیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کریں اس کو نیم کالنگ کریں اس کو غلط ناموں سے القابات سے نوازیں اس کی ہر وقت بیزتی کریں اور اپنا حق سمجھ کے کہیں کہ نہیں جی اللہ تعالی نے مجھے تو خاوند بنائے اور میرا حق بنتا ہے کہ میں جو چاہے سلوک کروں اب تمہارا مرنا جینا میرے ساتھ ہے میں تمہارا حاکم نہیں آپ حاکم نہیں ہیں husbands are not God اللہ تعالی نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس عورت کی طرف اللہ تعالی نے ذمہ داری کیا دی ہے آپ کو بھی کہہ دیا اور اس کو بھی کہہ دیا کہ میہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے تو لباس کبھی اپنے آپ کو تارتار کرتا ہے لباس کبھی اپنے آپ کی بیزتی کرتا ہے لباس تو عیب ڈھکتا ہے لباس تو پیوریفائی کرتا ہے لباس تو آراستہ کرتا ہے لباس تو پروٹیکٹ کرتا ہے حفاظت کرتا ہے نا تو اگر آپ اپنی بیوی کا لباس ہیں اور آپ اس کو غلط طریقے سے ڈیل کریں گے تو لباس تو آپ بھی ہیں نا تارتار تو آپ بھی ہوں گے اور یاد رکھئے دلوں کو زخم نہ دو حرف نام علائم سے یہ وہ تیر ہے کہ جو لوٹ کر بھی آتا ہے یقین رکھئے جو سلوک اگر نازیبہ غلط سلوک آپ نے بیوی کے ساتھ کریں گے وہ لوٹ کے آپ کے پاس آئے گا اور اگر لوٹ کے اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو یہاں اس دنیا میں بدلہ نہیں دی جائے تو اس عورت کے صبر کی ہر چیز تحریر ہو رہی ہے رقم ہو رہی ہے اور اگر وہی عورت باہر نکلنے کا سوچتی ہے آپ سے خلا لینے کا سوچتی ہے آپ کے غلط روئی کے وجہ سے تو لوگ اس کے اوپر تماشا بناتے ہیں ایسا نہ کیجئے کیونکہ وہ عورت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ رکھی نکال اللہ اور رسول کے نام پہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دیا ہے اس کو عدب احترام اور تہذیب سے اللہ کی دیوی ایک بیج بہا نعمت کے طور پر ڈیل کیجئے عزت دیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کی عورت کیسی بدل جاتی ہے اچھائی کی طرف انشاءاللہ